اوکے جناب شہری کی دنیا اور شہری کی دنیا میں ایک نئے ویلوگ میں آپ کو شامدید کہتے ہیں اور آج کا یہ ویلوگ میرا ان تمام لوگوں کے لیے بہت امپورڈنٹ ہے بھائی بہت سارے لوگ مجھے انبوکس کر رہے ہیں کہ بھائی نئے ناظم آباد کے اتنے ریٹ ہائی کیوں ہو گئے کیونکہ بریج بننے کے بعد یہاں پر صورتحال کچھ گھمگیر ہو گئی ہے کچھ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے بریج بننے سے پہلے جو حال تھا اور بریج بننے کے بعد اور بہت سارے تو واتس اپ پہ میرے کچھ دوست ہیں جن کو یہاں پر گھر چاہیے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آجاؤ 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 لیکن بعد میں پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یار راستہ بہت خراب ہے راستہ اچھا نہیں ہے بریج پتہ نہیں کب بنے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اب جو صورتحال ہے نئے اناظوابات کی لٹس اپ ڈیٹ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور اس وقت یہ ویڈیو میں ان تمام لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو کمیٹس کر رہے ہیں کہ شریف بھائی نئے اناظوابات کے حوالے سے کچھ بتائیں ریلز بہت ہائی ہو گئے ہیں گھر نہیں مل رہے تو یہ تمام معلومات جو ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت نئے اناظوابات میں آنا چاہتے ہیں چاہے وہ رینٹ پہ آنا چاہتے ہیں یا پھر خریدنا چاہتے ہیں ان سب کے لئے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نئے اناظوابات ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں میں اللہ کا شکر ہے یہاں پر میرا گھر ہے اور میں یہاں رہ رہا ہوں تقریباً چھے سے سات مہینے ہو چکے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے مجھے اور میں یہاں اس وجہ سے آیا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اس وقت کراچی کی صورتحال کیا ہے سب سے پہلے تو کراچی میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ سیو ہوں اگر آپ اپنے گھر کے سامنے گاڑی گھڑی کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی چھوڑی ہوئی آتی ہے آپ کی بیٹری چھوڑی ہوئی آتی ہے آپ کی بائک چھوڑی ہوئی آتی ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں بیٹ نہیں سکتے سنچنگ یہ وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں سیکیورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی میں چل رہا ہے اور اس نیا نازوہ سوسائٹی میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہاں بندہ سیو ہے کیونکہ اب دور آگیا ہے کہ آپ سوسائٹی اس میں رہیں سوسائٹی ایسی کہ جہاں پر چار دیواری ہو جہاں پر سیکیورٹی ہو جہاں پر تمام اچھے انتظامات ہو اور کراچی میں اگر آپ بات کریں کسی اچھی سوسائٹی کی تو وہ سب سے پہلے تو آپ بیریو ٹاؤن کی بات کر لیں بیریو ٹاؤن بہت دور ہے بیریو ٹاؤن بہت زبردست جگہ ہے مہا پر بھی سیکیورٹی بہت اچھی سائٹی چیز ہے لیکن وہ تھوڑا سر ڈسٹینس بہت دور ہے لیکن اگر شہر کراچی کے بیچ میں بات کریں تو وہ ہے صرف نیا نازوہ آباد اور اب یہ نیا نازوہ سوسائٹی جو ہے اس وئے سے ویلیو بل ہو گئی ہے کیونکہ اس کا بریج بن گیا ہے اور بریج آن بھی ہو گیا ہے یہ ویلاغ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا جب یہ بریج آن ہونے والا تھا نازوہ آباد کے گیٹ سے تھوڑا سا پہلے یہ بریج کمپلیٹ ہو گیا بریج آن ہو گیا لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی دو سے تین منٹ میں آپ سکھی اصن سے نیا نازوہ آباد کے اندر آ سکتے ہیں یہ نیچے کا جتنا بھی گالونی تھی جتنی بھی آبادی تھی وہ سب کروست کرنے کے بعد آپ دینکلی نیا نازوہ آئیں گے کیونکہ بریج کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے یہاں پر نہیں آئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نیچے سے آنے میں انسپیور محسوس کرتے تھے کہ نیچے کا جو راستہ ہے نیچے جو آبادی ہے وہاں سے گزرنا وہاں کے روڈز حراب ہیں وہاں کے کچھ سنیچنگ وغیرہ رات میں ہو جاتی تھی درخوف بھی تھا تو بہت سارے سوالات تھے لوگوں کے اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے نیا نازوہ آنے آ رہے تھے جن کے اپنے گھر تھے جو قرائے پہ آنا چاہتے تھے وہ یہی بولتے تھے کہ بریج بنے گا جب آئیں گے لیکن اب فائنلی اللہ کا شکر ہے نیا نازوہ آباد کا بریج آن ہو گیا اور سکھی آسن سے آپ نیا نازوہ آباد گیٹ سے تھوڑا پہلے بریج ختم ہو رہے اور آپ فوراً دو سے تین میلٹ کے ڈرائیف پہ نیا نازوہ آنے انٹر ہویا آئیں گے اور جب انٹر ہوں گے تو یہ سمعہ ہوگا خوبصورت سا اسٹیڈیم کے سامنے اس وقت میں بیٹھا ہوئا ہوں آپ کو نیا نازم آباد میں بہت ساری فیسلیٹیز ملیں گی آپ کو نیا نازم آباد میں سیکیورٹی ملے گی آپ کو نیا نازم آباد میں ایسے لوگ ملیں گے جو یہاں پر روٹس اف ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے ملیں گے کیونکہ یہاں پر ہر چیز کو فالو کر آیا جاتا ہے یہاں کی انتظامیاں یہاں کے لوگ مل جھل کر اس سوسائٹی کو کامیاب بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت نیا نازم آباد کی گھروں کی ویلیو جائے وہ کافی اوپر جا چکی ہے کیونکہ بریج آن ہو گئے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بریج بننے کے بعد یہاں رش بڑھی آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ بریج بننے کے بعد یہاں پر اب رینٹ پہ گھر جو ہے وہ بہت مشکل سے ملنا ہے بہت سارے دوست میرے وہ مجھے میسیج کر رہے ہیں جن کو میں پہلے بول رہا تھا کہ بھائی آجاؤ وہ اب میسیج کر رہے ہیں شریف بھائی گھر شاہی ہے تو میں نے کہا بھائی میں ہاتھ جھوڑتا ہوں آپ کے سامنے اب میں رینٹ پہ گھر نہیں دلا سکتا آپ کو کیونکہ یہاں پر جتنے بھی رینٹ پہ گھر ہیں وہ اے بی میں تو آپ بھولی جائیں سی ڈی میں اگر آپ کو ملے گا تو وہ بھی پھر آپ کی مطلب کے مطابق نہیں ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گھر یہاں پر رینٹ پہ دیئے ہوئے تھے وہ اب خود اونرز یہاں پر آ رہے ہیں شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کراچی میں سیکیورٹی پہلے بھی اوپر تھوڑا سا برداشت کر رہے تھے لیکن بریج بننے کے بعد آپ ان کی بھی رائلے ٹا پک رہی ہیں انہوں نے بولا جب بریج بنی ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے بس سکیہ حسن سے چڑھو اور نیا نازبوت نکلو اور سکیہ حسن تو آپ تو ساری پروپلم سالو ہو گئی جو ایڈیا تھا جو آپ انسیف سمجھتے تھے وہ سارا ایڈیا کر جائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت نیا نازبوت کے ریٹس بہت آئی ہو گئے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہونا بھی چاہیے جب نیا نازبوت کا بریج نہیں بناتا تو آپ ہی لوگ نہ خری کر رہے تھے نئی آمنی آئیں گے وہ ایسا ہے ویسا ہے بہت سارے لوگ تو ابھی تک اس بات کا بہانہ بناتے ہیں کہ نیا نازبوت پانی بھر جاتا ہے بارشوں میں ڈوب جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت پرانی بات ہو گئی اللہ کو شکر ہے نیا نازبوت کی انتظامی ہے نے اب چاروں طرف ڈیم منا دی ہیں اب ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحیح ہے نمبر ایک نمبر ٹو بریج کی پرابلم تھی وہ سالو ہو گئی ہے بریج بن گیا ہے اب بریج بننے کے بعد یہاں پر گھر لینا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے وہ بھی رینٹ پہ اور آپ خریدنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ تو آپ کے لیے ہیں یہاں پر ای بلوک میں آپ جیسی نیا نازبوت سے انٹر ہوں گے تو اُلٹے ہاتھ پہ آپ تر ہوں گے تو سامنے آپ کو ساری ایجنسیز ملے گی وہاں پر اسٹیڈ ایجن سے سیل سینٹر یہاں پر نیا نازبوت کا اوفیشل سیل سینٹر ہے وہاں جائیں آپ وہاں پر اگر آپ کو نیا نازبوت کوئی پلوٹس ہے تو وہ آپ کی رینٹمائی کریں گے تو آپ آسانی سے پلوٹس لے سکتے اور رینٹ کی بات ہوئی تو بھائی وہ بہت مشکل ہے ایجنسی والے بھی اب ہاتھ جوڑنے کے کہ یار گھر نہیں ملنا یار گھر نہیں ملنا اور بہت سارے لوگوں کے میسیڈیز آ رہے ہیں میرے پاس کہ یار ہمیں گھر دلا دو میں نے ایجنسی والے سے رفتہ کرو میں کوئی ایجنسی والا دھوڑی ہوں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار شہری بھائی نیا نازبوت میں آپ تو شفٹ ہو گئے لیکن ہم بھی شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ بھائی آپ ضرور شفٹ ہوئیں کیونکہ نیا نازبوت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اللہ کے شکر ہے سیکیور ہے میرے بچے سیکیور ہے میری فیملی سیکیور ہے اور نیا نازبوت کی انتظامیاں یہاں پر بھرپور طریقے سے لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے نیا نازبوت کا مین گیٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر سیکیورٹی ہائی الٹ ہے وہاں پر چیک انڈ بیلنس ہو رہا ہوتا ہے جو وزیٹر ہوتے ہیں ان کا آئی دی کارٹس رکھا جاتا ہے اس کے بعد وہ یہاں پر نیا نازبوتیں انٹر ہوتے ہیں اور جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ انفرمیشن لے کے جس کے گھر پہ جا رہے ہیں ان سے بات چیت کروا کے ان کو انٹر کی جاتا ہے تو یہ تمام سیکیورٹی جو ہے نیا نازبوت کے مین گیٹ پر ہائی الٹیں اور بقاعدہ چیک انڈ بیلنس کے ساتھ نیا نازبوت کی اندر انٹر ہوتے ہیں اور جو یہاں کے ریائیشی ہیں ان کو یہ رولز و ریگلیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے اور یہاں کی انتظامیاں ان کو فالو کرواتی ہیں جو نہیں کرتا اس پہ چالان ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ نیا نازبوت کی انتظامیاں اور یہاں پہ رہنے والے لوگ مل کر اس سوسائٹی کو کامیاب بنا رہے ہیں اور میری دعا ہے جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی اس سوسائٹی کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار عدا کریں گے یہ سین ہے بھائی نیا نازبوت سوسائٹی کا میں نے سوچا کہ ایک بلوگ آپ کے لوگوں کے لئے بناوں کہ یہاں پر کیا سین چل رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آرے ہیں کہ شہری بھائی گھر چاہیے شہری بھائی رینٹ پہ گھنڈی ملنا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو میں نے والا ویلوگ کے ذریعے میں جواب دے دوں آپ لوگوں کو کہ نیا نازبوت بھائی ماشاءاللہ سے بریش بننے کے بعد یہاں پر لوگوں کا رش پڑ گیا ہے بھائی تو یہ سین ہے اور موسم بہت خوبصورت ہے اس خوبصورت موسم میں شہری کی دنیا سے مجھے اجازت دیجئے نیکس بلوگ میں پھر دوبارہ حاضر ہو کے کسی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اگر آپ کو نئے نازبوت کی کوئی اپ ڈیٹس چاہیے تو آپ کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں اس کا جواب بتا دوں گا کچھ پوچھنا ہے آپ کو رینٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اے بلوگ میں تمام اسٹیڈی انسی ہے وہاں پر آپ جا کے اوفیشلی طور پر یہاں پر رینٹ پہ لے سکتے ہیں سیل سینٹر میں آپ جا سکتے ہیں سیلز پرسیسنگ کا کام ہاں ہوتا ہے وہاں لے سکتے ہیں یہ ساری معلومات آپ کو یہاں پر نئے نازبوت جب آپ آئیں گے اور اوریجنل آئیڈی کاٹ لے گئے گا جب ہی آپ کی یہاں پر انٹری ہوگی اور بس یہ تھا آج کا مرے بلوگ شیری کریں دیو لائک فالو سبسکرائب اور نیکس بلوگ میں دوبارہ حاضروں تب تک کے لیے شیری کی دنیا شیری کی دنیا بھائی نیا نازبوت میں کیا موسم ہو رہا ہے اللہ حافظ بھی